مختصر سا واقعہ اب پیش میں کرنے کو آ گیا ایک مل تھا جس کا اپنا وزیر اعظم الگیروں کو بیج کے کھا گیا خزانہ خالی ایکانومی کے ساتھ وہ سسٹم کو کچا چبا گیا کسی غریب نے آواز اٹھانا جو چاہی تو گلہ غریب کا دبا گیا خدا سے مانگی تھی لوگوں نے مدد تو خدا نے بیجا تھا خان کو شاید اس کو یہ کیا کہ بیجا خدا نے جا کے بچا پاکستان کو کافی سال لگے پھر دوزارہ تیرہ میں کیپی کے میلی مجورٹی وہاں پہ ہیلتن ایڈوکیشن کے حالہ بیتے گی تروز اتھارٹی دوزارہ اٹھارہ میں پاناما لیک سے نہ اہل ہوئے نواز صاحب دکھی امید کہ پاکستان میں شک کرپشن کا آخری سال تھا بائیس سال کی لگن سے ملا تھا موقع جیت گیا خان الیکشنز یکدم ہمارے ملک کے سب سے بہتر ہو گئے واپس سے کنیکشنز وہ ملک کو نکالنا چاہتا تھا کھڑے سے جس میں کسی اور نے ڈالا تھا یون میں دین کے پیچھے وہ لڑ پڑا اسلام کا پھر سے بول بالا تھا ہمیں تو ہو گئی تھی یادت بستی کی ہر طرف ملتی تھی زلتی زلت پھر سے ہم نے دیکھا دنیا کی نظر میں پاکستان کی پھر سے بڑی تھی عزت یکدم دنیا میں انٹری کی کووڈ نے ہر طرف موت کا پھیلا سما پہلے لوگوں کو صرف یاد آتا پیسہ کافی عرصے بعد یاد آیا خدا روٹی کے لالے تھے جانے کے لالے کہیں پہ تھے ہسپتالے کے لالے پوری دنیا میں سرکوں پہ تھی لاشے لاشوں سے بڑے ہزارے تھے نالے ملک پاکستان پہ خاص خدا نے برکت کا رکھا تھا ہاتھ ہو گئے تھے ساتھ آرمی اور خان اور ملکیں سنبھالے لیے تھے حالات لوگ ڈاؤن اور کورنٹین کووٹ کی ٹیسٹنگ اور مفکی ویکسین اور بوسٹے کی ڈوزے اور باقی ملکوں میں حالات خراب تھے بہت پاکستان میں کیسے ڈیٹ اور کنٹرول ہے فوجی سباہی بہت مکلے تھے دور دینے بھوکے کو یا پھر سے آن آج آہستہ آہستہ ہوئے لوگوں کے واپس سے پھر سے اب بہتر حالات بینگئی تو ہو رہی تھی تھوڑی کنٹرول میں تھی لوگوں نے دیکھنا بھی چھوڑ دیا آئینہ فوجہ خان کے خلاف ہو گئے جڑ سے بولے یہ دونوں ہمیں اب چاہیے نہ خودہ نے دور کیا پھر خان کو پھر سے سب رو رہے ہیں اپنی جان کو الیکشن تو پھر سے اب بھو رہے خدا پہ بھروسہ تو رکھ نہ پریشان ہو ایک بندے کی وجہ سے پوری کی پوری آس فوجے کی فوجے بدنامہ ہے جو بورڈر پہ کھڑا وہ بھی کھا تا گالی وہ گالیوں سے پریشان ہے ذرا دکھا دو کہ ایسے دکھ دینا یا کہاں لکھا ہے کتاب میں خیر تم چھوڑو ہمارے اب ملک کے بس نام میں ہی اسلام ہے ذرا دکھا دو کہ ایسے دکھ دینا یا کہاں لکھا ہے کتاب میں خیر تم چھوڑو ہمارے ملکے بس اب نام میں ہی اسلام ہے